خودکشی کرنے والے پہ ترس نہ کھایا کرو سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کی یہ ہے خودکشی کوئی کیوں کرتا ہے اس لئے کرتا ہے تاکہ میں مروں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے واقعی بڑا مظلومتہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے جبکہ اللہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت مل جائے لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں ہاں کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے ٹینشن کی وجہ سے پھر وہ مر جائے بعض ایسے بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ وہ غم کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن جو نورمل ہو دماغ صحیح کام کر رہا ہو تو آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اگر مار لیا تو وہ جو غم تھا نا اس میں جو صبر کے ثواب تھے اور اس پہ جو فضیلتیں تھیں وہ ساری ختم وہ غم بھی اور اس سے بڑے غمیں اپنے آپ کو ڈال لیا اور اس کی حوصلہ افضائی اور اس کی بچارہ نے خودہائی دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا اگر وہ صبر کر لیتا روتا پیٹتا بے شک چیخو پکار کرتا تو بھی سابرین میں شمار ہوتا غمیں رونے کی بھی اجازت ہے ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے ایسا نہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے بھائی یہ تو پھڑ جائے گا آدمی تو اللہ نے رونے کی بھی اجازت دی ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ اور اگر بہت زیادہ غم ہو رہا ہے تو چیخو پکار کی بھی بعض دفعہ چیخو پکار کی بھی بھی انسان زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت قتل کر دیا تو آپ امتحان میں ناکام اور ایسے آدمی پہ ترس نہ کھائیں لوگ کہتے ہیں چند سال پہلے ایک اٹھارہ سال کے لڑکے نے خودکشی کی کسی لڑکی کے عشق میں لڑکی کے اببہ نہیں مان رہے تھے وہ یہ ہے نا میں نے بتایا سارا مسئلہ کہاں ہوتا ہے اببہ کا ہوتا ہے اببہ نہیں مان رہے تھے وہ لٹک گیا جس دن اس لڑکی کی شادی تھی رخصتی تھی وہ کسی اور کے دلن بن کے تو یہ کہ وہی جذبات آئے جو میری دلن بننی تھی وہ وہاں چلی گئی تو یہ لٹک گئے تو مجھے بتایا میں نے کہا بہت حرام موت مرا ہے بہت گندی موت مرا ہے اور عورت کی لالش میں مر گیا اسی لڑکی کو لکوا ہو جاتا پھر اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہیں لٹکنے کی کوشش کہتا جہاں اچھا ہوا تو ڈسٹیمپر پہ اتنا زیادہ متاثر ہونا رنگ و روغن سے اتنا متاثر ہونا کہ اس کی خاطر جان دے رہے ہو ماں کی خاطر جان دو باپ کی خاطر جان کا یہ مطلب نہیں کہ لٹک جاؤ اپنے آپ کو ان کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو ثواب بھی ملے گا ملک کی خاطر جان دو اپنے ایمان اور اپنے مذہب کی خاطر جان دو دنیا بھی سلوٹ کرے گی تو شہید ہوتا ہے اس کو کیسے عزت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے ماشاءاللہ اپنے ملک کی خاطر جان دی اس نے اپنے باپ کی خاطر جان دی اس نے اپنے بھائی کی خاطر جان دی بیوی کی خاطر بھی جان دو تو اچھا عزر ملے گا گل فرینڈ کی خاطر جان دو گے حرام موت ہے یہاں بھی حرام اور وہاں بھی حرام اور اس کی صحت پر کوئی عظیر نہیں پڑے گا وہ کسی اور کے بستر کی زینت بنے گی اسی کے ساتھ سوئے گی ممکن ہے تھوڑے دن تک خیال آئے کہ میرا بڑا عاشق تھا لیکن اتنا نہیں خیال آئے گا چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں فاتحہ بھی نہیں پڑنے آئے گی اور شریعت بھی اس کو منع کرے گی شریعت کیا گی جس سے شادی ہوئی ہے وہی ہے عشق بھی اس سے کرو محبت بھی اس سے کرو وہ مر جائے تو چار مہینے دس دن سوگ مناؤ یہ مر گیا بوائی فرینڈ بالکل سوگ نہیں مناؤ تو بوائی فرینڈ کی اسلام میں کوئی حیثیت بول لیا کرو نا یار نہیں ہے نہ گل فرینڈ کی نہ بوائی فرینڈ اور مولوی صاحب کے رشتے یعنی ان کے رشتے کی ہے صحیح ہے نا تو یہ سب رشتے ہیں گل فرینڈ کی کوئی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑا صحابہ کو اجازت دے دی پڑھ لو آپ نے نہیں پڑا اس لئے علماء کہتے ہیں جو خودکشی کرے گا تو امام مسجد کو چاہیے کہ وہ خود اس کا جنازہ نہ پڑھائے بائیکارٹ کرے بائیکارٹ کرے گولیں میں نہیں پڑھاؤں گا آپ لوگ پڑھ گئے اس کے والدین پڑھیں اور اس کے لئے مغفرت کی دعا جائز ہے مغفرت کی دعا جائز ہے بہت بڑا جرم کیا ہے دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے تاکہ ہم بنیں تو ہمارے لئے بھی لوگ دعائیں مانگیں یہ جرم نہیں ہے ممکن ہے ہم میں کوئی اور گناہ ہو اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ دل میں چاہنا کہ وہ جائے جہنم میں یہ بھی غلط ہے جہنم تو ایسی چیز ہے بھائی ہر ایک کے لئے خیرخواہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو بچائے اس سے چاہے خودکشی کرنے والا ہو کوئی بھی ہو لیکن جو ظاہری حکام ہے شریعت کے وہ کیا ہے کہ اس کو اپریشیئٹ مت کریں آپ تاکہ دوسروں میں خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ ہو جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کا یہ انجام ہوا عزت بھی گئی جان بھی گئی تو جو باقی لوگ لٹکنے کے لئے تیار تھے وہ در جائیں گے کہ بھائی اس کا تو سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور پاکستان میں خودکشی کرنا قانونی جرم بھی ہے اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے پکڑا جائے تانے میں ریپورٹ کرا دے پولیس آئے گی اس کو پکڑ گے لے جائے گی جیل میں جب چند دن رہیں گے اور جب کوئی ایزی لوڈ کوئی بیلنس بیلنس نہیں آئے گا تھوڑے دن تک تو اس کے چودہ طبق انشاءاللہ اور حیرت کی بات ہے آج کل خودکشیاں ناکام محبتوں پر ہو رہی ہیں زیادہ تر آپ جائیں جہاں ہسپیٹل میں جا کے سروے کریں اس معاشقے ہیں اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ بروقت شادی گھرا دو گے اپنے بچوں کی تو پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں گے اگر وقت پر یہ سارے کام ہو جائے کریں تو پھر ان حرام کاریوں کی طرف لیکن اس کے لئے آپ تیار نہیں ہیں بلکہ تنس کریں گے مولی صاحب پھر گھوم پھر گے ادھر ہی آگئے پھر گھوم پھر گے پھر ادھر ہی آگئے